مرزا غالب مرزا غالب کی جہنتی ہے صدیاں بیٹ جانے کے بعد بھی غالب کے چاہنے والے کم نہیں ہوئے اجمیر میں مرزا غالب کی جہنتی پر ان کے چاہنے والوں نے ان کے جیون پر وچار گوستی رکھ کر انہیں یاد کیا کہتے ہیں کہ آج بھی مرزا غالب کی شائریوں کے بینا موسیقی میں رنگت نہیں آتی بات محبت کی ہو یا بے وفائی کی یا دوستی کی یا دشمنی کی جیون کے ہر رنگ اور پرستیتی کو مرزا غالب نے اپنی شائری میں پیرو کر رکھ دیا یہی بات ہے کہ غالب کی شائری سے ہر کوئی اپنے آپ کو جڑا سا محسوس کرتا ہے کئی لوگوں نے مرزا غالب کو سنا ان کے جیون پر کیا ہی شود بھی کیے مگر سب نے یہی پایا کہ واقعی میں غالب سب سے زدہ تھے غالب کے ایک ایک شیروں میں زندگی کی سچائیاں تھی جو آج بھی ان کو پڑھنے والوں کو دشا دے رہی ہیں جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تب بھی جب ہم جام کے ساتھ ہوتے ہیں تب بھی اور جب ہم درد میں ہوتے ہیں تب بھی تو غالب صاحب ہمارے جیون میں بہت ہی رچے بس انسان ہیں اور ان کو ایک چھوٹا سا ایک شدانجلی سروپ یہ پروگرام ہم نے کیا ہے کیونکہ سب کو ہم کرتے ہیں اور آج اس اعتیاسک جگہ پر اعتیاسک آدمی کو یاد کرنا ہمارے لئے بہت ہی سکھت کا انوہا ہو ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کی ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے مرزا غالب کو دنیا سے رخصت ہوئے زمانہ بیٹھ گیا مگر آج بھی ان کے چاہنے والوں کے لئے وہ زندہ ہیں اجمیر کے اکبر کے قلعے میں کئی سنستاؤں نے ایک ساتھ مل کر مرزا غالب کی ذہنتی منائی مومبتیاں جلا کر غالب کو شدانجلی دی گئی ڈاکٹر پونم پانڈے نے اپنی کافی اچھی پرستیتی دیا اور غالب کی شخصیت کو اور ان کے صوفیانہ جو ان کے طرز زندگی تھی اس کو اچھی طریقے سے ہائلائٹ کیا اور کچھ پنگتیاں انہوں نے سنائی جو دل کو کافی چھو گئی اور لوگ اس سے متاثر ہوئے اور تعلی بجائے بغیر نہیں رہ سکے غالب نے خود لکھا ہے کہ رنگوں میں دوڑتے فرتے رہنے کہ ہم نہیں ہیں کائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے وچار گوشتی میں شامل شاعر قوی اور ویدوانوں نے نئی پیڑی کے لوگوں کو مرزا غالب کے جیون کی جانکاری بھی دی ساتھی ہر ورش مرزا غالب کی جہنتی منانے کا سنکل بھی لیا گیا موسیقی